خان صاحب اگر یہ ہوتی کہ محمود خان صاحب جیت جائیں گے تب بھی ان کو امیدوار بناتے ہیں یا اپنی پارٹی کی کسی بندے کو کھڑا کر دیں لیکن خان صاحب نے بہت ساری جو وہ ہے نا عوضے وہ صرف اس نے لیلی ہے کہ وہ اصول کی جنگ لڑتے ہیں وہ اپنے موقف کی جنگ لڑتے ہیں وہ پاکستان کی جنگ لڑتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے اتنا بڑا لیڈر اور وہ یہ سوچے کہ اگر میری پارٹی جیتی ہوتی بیسیکلی تو میں آپ کو بار بار بات کر رہی ہوں کہ آٹھ فروری کو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جیت ہو چکی ہے عوام بارہ کروڑ ووٹر اور پچیس کروڑ عوام عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ کر چکے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اچکزئی صاحب کو صدارت امیدوار بنانا عمران خان کے ویجن کا ان کے بڑے پن کا اور ان کی قومی سوچ کا وہ ہے حق ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹے صوبے سے اور اچکزئی صاحب سے میں بار بار ایک ہی بات اس کی کر رہی ہوں کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان وہ واحد پارٹی اور لیڈر ہیں جو پورے پاکستان کو ان کے اوپر ٹرسٹ ہے جو کہ اکٹے کر سکتے ہیں کوئی پنجاب کی بات کرتا ہے پنجابی کارڈ کھیلتا ہے کوئی سندھی کارڈ کھیلتا ہے کوئی پشتون کارڈ کھیلتا ہے کوئی سرائی کی کارڈ کھیلتا ہے صوبوں کی الگ الگ بات کرتے ہیں بولوں کی الگ الگ بات کرتے ہیں لیکن اگر واحد ایک لیڈر ہے جو سب کو اکٹھا کر سکتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اور لیڈران کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے پاکستان کی خاطر تو وہ واحد لیڈر عمران خان اسے میں نے بتا دیجئے آج پارلیمنٹ نے کل باکارت پر پروڈکشن آرڈر جارے کیے ڈپٹر چیرمنٹ سانیٹر نے سانیٹر اجازت پیش کرنے کے ان کو صدا تین خواب میں بول دینے سے محبنے کیا جا سکتا ابھی تک لاہور سے ہمیں خبریں یہ آ رہی ہے کہ جیل حکام نے پروڈکشن آرڈر مانے سے انکار کر دیئے پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہے یا جیل حکام لیکن اس وقت تو ملک میں میں خود اتنا مشکل اور سخت الیکشن لڑکے آئی ہوں آپ سب کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب سے لے کر ان کے سیکنڈ یئر اور سیکنڈ یئر سے لے کر خواتین تک اور خواتین سے لے کر ورکر تک کے ساتھ جو ظلم اور جبر ان دو سالوں کے اندر شہباز شریف اور نواز شریف کی اما کے اوپر کیے گئے ہیں اس کی تاریخ میں کہیں پر بھی مثال نہیں مل دی ہے میں سمجھتی تھی کہ الیکشن ہم لڑکے آئیں گے عوام کی طاقت سے آئیں گے کیونکہ عوام فیصلہ کرتی کہ آپ نے اس پارلیمان میں آنا ہے یعنی کار کی ڈگی میں بیٹھ کے یا برکہ پہن کے یا ڈیل کر کے آپ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے اس کی وجہ سے آپ کے چہرے لٹکے اور شرمندہ ہی ہوں گے جو کہ ان کے ہیں اس وقت یہ بیلین کے لیکن عوام کی طاقت کے چہرے والے وہ اپنی کنوکشن کی سسادہ آتے ہیں ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں مجھے تھا کہ شاید آٹھ فروری کے بعد یہ ظلم اور جبر کا سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا ابھی تک نہیں رکا ابھی تک کسی کوئی شرم حیاء نہیں آتی ابھی تک بھی ویسے ظلم اور جبر ہو رہا ہے چاہے جہاں پہ اجاز چودری صاحب کی بات ہے چاہے عمر چیما صاحب کی بات ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات ہے آلیہ حمزہ کی بات ہے آئیشہ بھٹا کی بات ہے سنم جعوید کی بات ہے میں آپ یقین کرے کہ ابھی وہی ظلم ویسے کا ویسے ہو رہا ہے ابھی میرا آپ سے سوال ہے سارے صحافی مجھے بتا دیں عمران ریاض خان کو کس چس کی سزا دی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ سچ بولتے ہیں اسطور کو کس چس کی سزا دی جا سکتی میں نے ان کی فٹیج دیکھی ان کی بڑی والدہ ہے ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی اسطور کے اسی طریقے سے عمران ریاض کی بیگم کے اوپر بچوں کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ گزرتی ہوگی تو پاکستان ہر روز پیچھے جا رہا ہے آگے نہیں جا رہا ہے ظلم اور جبر شہباز شریف اور نواز شریف کی امہا کے اوپر ویسا کا ویسا ابھی ہو رہا ہے یہ سلسلہ نہیں رکنا تو کونسے پروڈکشن آرڈر کونسا آئین کونسا قانون کل ہی آپ کے سامنے ہے کہ سپیکر نے کس طرح دھجیاں اڑائی ہیں کیا پشاور ہائی کوٹ نے فیصلہ نہیں دیا تھا کہ ابھی آپ ان سے عوض نہ لیں آپ ابھی خواتین سے ووٹ نہ لیں مجھے ویسا تو یہ سمجھتے ہیں ویسا تو پی ایم ایلین کہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شجر ممنوعہ ہے شجر ممنوعہ کی عورتوں کی سیٹیں خواتین کی سیٹیں اور مائنورٹیس کی سیٹیں بانٹتے ہوئے کوئی شرمین کو نہیں آئی ہے سینیٹر فیصل جاویل نے تو کہا کہ جا آپ ان کو پی اے سیل کے ٹکٹے دے دیں میں تو کہتا ہوں آپ ان کو الفرید کی بھی ٹکٹے دے دیں ڈیوو کی بھی ٹکٹے دے دیں آپ ان کو بسوں کی ٹکٹے دیں ٹال پلازر کی ٹکٹے دیں لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کا لالچ ختم نہیں ہونا کرسے کے خاطر جو کفن دفن کے پیسے پاکستانیوں کے پاس رہ گئے تھے یہ اسی کو لوٹنے کے لئے آئیں کر کر دی گی تو ان کے صفر جمع صفر عرف علوی آپ کی توقعات میں پورا اترے ہیں انہوں نے وفا کی بانے پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں جب عرف علوی صاحب ایسے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے نا وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے اور پاکستان کے لئے جو انہوں نے فیصلے کی ہیں ان میں بہت سارے فیصلے میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کی ان سارے پارلیمنٹ کے تمام بیلڈنگ کے اوپر اور تمام گرمنٹ بیلڈنگ کے اوپر جب آپ کو پنک ریبن نظر آتے ہوتے تھے جب وہ بریس کینسر کے لئے آگئی مہم کرتے تھے میرے خال میں اس میں ان کا حصہ ہے جب وہ پلانٹیشن ڈرائیو میں میرے ساتھ حصہ لیتے تھے ٹین بیلڈنٹ سونابی میں میرے خال میں ان کا اس کے اندر بھی حصہ ہے اسلامی کا ایڈیالوجی کانسل کو جس وقت ہم نے آپ کے سامنے کہ کس کس طریقے سے ملک کے اندر جو ہے وہ فتوے لگائے جاتے ہیں لیکن اگر اسلامی کا ایڈیالوجی کانسل کو اگر کسی نے مؤثر بنایا ہے اگر اس پلیٹ فارم سے کوئی جس کو کہتے ہیں تحقیق علم اور اسلام کی باتیں میرے خال میں ان میں ڈاکٹر عارف علی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے منصب کے اوپر بیٹھ کے بہت سارے اچھے فیصلے کیے ہیں اس پارٹی چیزوں کو کرنا یا پارٹی کے پلیٹ فارم پر چیزیں کرنا ایٹنک وہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے اس پر بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہیں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ پاکستان کی خاطر اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور میں اسی ایوان کی بات کرتی ہوں کہ کیا آج ہی ایوان کے اندر جنہوں نے حلف کے قائدازم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے نیچے اور کلمہ اللہ علیہ اللہ کے نیچے جو حلف اٹھایا ہے کہ ہم عوائمی نمائندے ہیں اور ہم اس ملک کے وفادار رہیں گے آپ کے خیال ہے کہ فارم سنتالیس والے جو جھوٹا حلف لے رہے ہیں یہ وفادار رہیں گے یہ اپنے عوض کی شرم آیا رکھیں گے میں نہیں مانتی ہوں جب وہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہے وہ فارم پینتالیس کے ذریعے آٹھ فروری کو الیکٹ ہی نہیں ہوئے تو وہ پاکستان سے کیا وفاداری کریں گے قانون اور آئین کی کیا پاسداری کریں گے